گرمی کے چھٹیوں کا سب بے سبری سے انتظار کرتے ہیں قارن سب کے الگ ہے کئی لوگوں کو کہیں گھومنے چانا ہے تو کئی لوگوں کو اپنے ناتی پوتوں سے ملنے کا انتظار ہے لیکن جب پورا سال انتظار کرنے کے بعد ان اکیلے بھوڑے ماباب کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اس سال ہم نہیں آئیں گے تو ان ماباب پر کیا بھیپتی ہے جاننے کے لیے اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے ایک سمیں کی بات ہے ایک دوا کے دکان میں بہتی بھیڑ تھی دکاندار گرہکوں کو دوائی دے رہا تھا دکان سے تھوڑی دور ایک پیڑ کے نیچے ایک بجورت مہلہ کھڑی تھی اور وہ دکان کی طرف دیکھتی ہی جا رہی تھی ایسے لگ رہا تھا مانو اسے کچھ چاہیے جب دکان میں گرہکوں کی بھیڑ کچھ کم ہوئی تو دکاندار نے اپنی دکان نوکر کے حوالے کری اور اس مہلہ کے پاس گیا اور اس سے پوچھا ما جی آپ کو کچھ چاہیے تب ہی بولی بیٹا میری دو بیٹے ہیں دونوں شہر سے باہر رہتے ہیں ہر گرمیوں کی چھٹیوں میں وہ اپنے پریوار کے ساتھ مجھ سے ملنے آتے تھے اس پر بھی میں ان کے آنے کا انتظار کر رہی ہوں لیکن شاید اس پر انہوں نے کہیں اور جانے کا فیصلہ کر لیا ہے جب سے میں نے یہ خبر سنی ہے تب سے میں یہ سوچ سوچ کے پرشان ہوں کہ جن بچوں کا ماں پورا سال انتظار کرتی ہوں ان کے پاس میرے لئے سمیہ ہی نہیں ہے وہ میرے پاس نہیں آ رہے تب سے ایک منٹ بھی مجھے نید نہیں آئی ہے تب ہی میں نے سوچا کیوں نہ تمہاری دکان سے میں دوائی لے آؤں لیکن بھیڑ کو دیکھ کر دور کھڑی ہو گئی سوچا جب تمہاری دکان میں سب گرہاک چلے جائیں گے تب میں تم سے دوائی لے لوں گے تب ہی دکان در بولا ماں جی آپ بتاؤ آپ کو کونسی دوا چاہیے میں ابھی آپ کو لا کر دیتا ہوں تب ہی بڑی امہ سسکراتے ہوئے بولی کیا تمہارے پاس بچوں کو بھول لے کی کوئی دوا ہے اگر ہے تو لادو بیٹا بھوان تیرا بھلا کرے گا اس بات کو سن کر دکان دار تو سن ہی رہ گیا پھر بینا کوئی جواب دیئے دکان کے اندر واپس چلا گیا کیونکہ بجرک امہ کی دوا کسی کیمر شاپ میں نہیں بلکہ اس کے بیٹوں کے پاس تھی اس لیے سب سے بنتی ہے گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں آپ سب بھی کہیں نہ کہیں جانے کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے تو ایک بار اپنے ماتا پیتا کے بارے میں جرور سوچ لینا جو پورا سال ان گرمیوں کے چھٹیوں میں اپنے بچوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں آپ کو یہ چھوٹی سی کہانی کیسی لگی یہ مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیے اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو کر لیجئے تاکہ میری ویڈیوز کو نوٹیفریشن آپ تک آتی رہے